شکریہ یہاں پہ بہت ہی ڈائنومک پرسناریٹی ہماری کشمیر کی نئی جنریشن کنیشی صاحب اور اس کے بہت ہی مقتدر ساتھی جب انہوں نے مجھے صرف پیغام دیا کہ ہم یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو ڈیموکرائٹک انسٹوشنز کے سر پانچس اور پانچس کی بھی تقریباً دو دین سو لوگ جمع ہو رہے ہیں تو ہاں آئیے ضرور میں نے غبا کیا امجد جنی جس اون تیلیفون کار کیوں میں تو خود گھر سیاسی آدمی ہوں مجھے سیاست کے ساتھ دیرک انڈرک کوئی ابھی تک کوئی ارادہ ہی نہیں بنایا بچ من سے ابھی تک لیکن جو کشمیر کے ساتھ ہوا جو کشمیر کی تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا جو کشمیر تباہی برباد ہوا اگر دانشور حضرات اگر سوچ سمجھ والے اگر اس وقت قرائی نہیں کریں گے تو جس طرح نائنٹی فارٹی سیون میں ہمارے کشمیر کے ٹکٹے ٹکٹے کر دیا گیا ہمارے کشمیر کے سرسیجک پارٹ فینک دیا گیا صرف اس لئے فینک دیا گیا میرا شہرائی براشین اس لئے فینک دیا گیا میرے کراکھرم کی وادی میرے کھنجری پاس جو میرے کاشگر کے ساتھ ملتی تھی میرے افغانستان کے ساتھ ملنے والی دراؤں لائیں میرے جہلیم وادی میرا بلتستان میرا گل گل اس لئے فینک آ گیا اس لئے علک کیا گیا کیونکہ وہ کیوں کا ڈر تھا کیونکہ وہ وہ یہاں کے لیڑوں کے ساتھ نہیں تھے انہوں نے کہاں بہتری پھینک دو کیوں فینک آ گیا کیوں میں نے کشمیر کے ٹکڈے ٹکڈے کیا گئے آج ہم آلاز نہیں اٹھائیں گے پھر کب اٹھائیں گے میں زنسکی کو دیکھ رہا ہوں میں یکرین کو دیکھ رہا ہوں یکرین کو روز کہتے ہیں ہمیں دنباز دے دو ایک چھوٹا سا ٹکڈہ دے دو وہ بولتے ہیں ہم سب مر جائیں گے لیکن آپ کو ٹکڈہ نہیں دیں گے ارے بھئیہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے ایک سیشن کیا تو آج ہی میں آپ کو کیوں لائیا میرے پورے میں آپ کو کیوں نہیں لائیا میں ایک کشمیر کی آواز اس لیے آپ کی آواز کے ساتھ ایک نون پلٹیکل ہونے کے ناتے لیکن ایک ایسی لفجوانوں کو دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں اٹھو انقلاب کا اٹھو وقت آ گیا ہے اٹھو آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہے لاہو سارے کشمیر کے سیلاب کو اور میں کہہ رہا ہوں آپ یہاں میریہ بھی ہے ایک سیلاب آنے والا ہے وہ سیلاب سب کو کٹھرے میں کھڑا کرے گا وہ ان لوگوں کو کٹھرے میں کھڑا کرے گا جنہوں نے اپنے ایک ووٹ کے لئے سو سو کشمیریوں کو مالا وہ ان سب گھڑاروں کو کھڑا کرے گا جن گھڑاروں نے ہندو کا بھی خون بھایا ہندو کو بھگایا کیونکہ ان کو پنڈٹ کی پراپٹی چاہیے تھی اور سارے کشمیر کے مسلمانوں کو بڑا کرے گا ان گھڑاروں کو کٹھرے میں کھڑا کیا جائے گا جن گھڑاروں نے ہمارے ہندو کو بھی مارا مسلمانوں کو بھی مارا کون کس کو مارا تھا آن آئیڈنٹیفائید نامعلوم کون نامعلوم تھے وہ ستھر لوگ جو انیس سو نبے سے پہلے لائے گئے چپکے سے لائے گئے ٹرین لائے گئے بندوق والے لائے گئے اور آن آئیڈنٹیفائید کے طور پر کون کس کو مارا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا آپ میرے سامنے پانچ ہو آپ میرے سامنے سر پنچو کی تھی بڑی تعداد ہے میں ایک آواز میں ایک کشمیری مجھے کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میں ایزا کشمیری آپ سے پوچھا ہوں ذرا حساب نکال کے دیکھو کتنے نمبرداروں کو کتنے پانچو کو کتنے سر پانچو کو مارا گیا لیکن خاتے میں کون جمع کر رہا ہے خاتے میں قاتل ہی جمع کر رہا ہے قاتل کہہ رہا ہے دیکھو میرا آدمی مارا مارا اسی نے اور کہہ رہا میرے اس لئے مجھے ووٹ دو یہ ووٹو کی لڑائی ہے یہ صرف ووٹو کی لڑائی ہے پاور کی لڑائی ہے یہاں اور کوئی لڑائی نہیں ہے یہاں پاور کے لئے گھن بھی استعمال ہوئے پاور کے لئے یہاں بائیکارٹ کی جو چھٹھیاں نکلتی تھی یہاں کے پولٹیکل پارٹیوں کے ہیڈ کو آٹر کے پنٹک پریسے نکلتی تھی یہاں کا ایک آدمی جو میمبر مارلومنٹ بن گیا وہ الصفہ کا چیف تھا پیٹرنگ تھا الصفہ کے اقبار جس الصفہ نے کہا کہ کشمیری پاڑتو کو صرف اٹھالیس گھنٹیں دیا جا رہا ہے کشمیری پاڑتو اگر نہیں نکلو گے اٹھالیس گھنٹیں کے اندر اندر گولی سے مار دیا جاؤ گے اور اس کے ایوارڈ میں اس شخص کو صرف پچاس کی ساٹھ ہزار ووٹوں سے وہ بھی منیج کیے کس نے منیج کیے اسی شخص نے منیج کیے جس شخص نے کل بولا میں ڈبل عمر کو یہاں کا سیم بنا نہیں جا رہا ہوں ابھی نہ الیکشن نہ کچھ اسے انانس کر دیا تو آپ سب ایسے ہی بیٹھے ہو دیکھتے رو وہ کیا کرتے اسی شخص نے بنا دیا اس کو ممبر پارلیمیٹ اور جس نے واجبائی کی سرکار ایک ووٹ سے اس کو شرم پچاس ہزار تھے اور اس نے ایک عرب کے ووٹ کی سرکار ایک ووٹ سے گرا دی کیونکہ وقب ووڈ کا ممبر تھا اور وقب ووڈ میں اس وقت کے وقب ووڈ میں یہ کہا گیا اس کو ڈریکشن دی گئی یہ کرو اگر یہ سیاست ہے تو اس سیاست میں کیوں جانے کی ضرور ہمیں کیا ہوا محمد why should people like us go in this politics this politics میں سادشیں ہوں اور پہلے ہی تائی کیا جائے کس کو بننا ہے کس کو نہیں بننا ہے آج وقت ہے آج لوگ بول رہے ہیں آج میں آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے میں کہاں ہی میں بلگو ساپ کے اور وہ لائٹ جڑا یا میں نے وہ تقریر کی میں نے کہا بتاؤ یہاں کیا میرے اعتقاد کو نہیں مارا گیا میرے کشمیر میں آشکانی رسول کو سمجھنے والے کو کہا گیا کہ شرکی ہے یہ بدتی ہے اپنے لگوں کا بھرڈے بہن سے بناتے ہیں اس دن چھٹی کرتے ہیں آفشل چھٹی شکر ہے ابھی ایک سال پہلے اب میرے رسول پاکستان آپ کے ایدی محلات کی بھی چھٹی کا انامس ہو گیا دیکھن ابھی بھل بھل شاہ کے جو دن ہے اس کی چھٹی نہیں جو دوسرے یہاں اولیہ ہزاروں اولیہ کیوں چھٹیاں لکھیں گے کیوں وہ celebrate کرنے دیں گے کیونکہ یہ گاؤگ سپرنگ یہ نوجوان ہے پریشی سال ایک بہت ہی ڈائنمک پر جنائی مجھے بہت پسند آئے میں پچاس لوگوں کے لئے بنا ایلیٹ کلاس کے لئے جن کے ہر سٹیٹ پہ خون کا کترہ تپک رہا ہے ان کے لئے میرے ستھر خانفی اولیہوں کے مزار شریف کو بیڈوز کر کے رندا گیا اور اس کو آسرلہ سے طرف لایا گیا یہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا میری سبلیزیشن کو ختم کریں کشمیر کی سبلیزیشن کشمیر کی طاقت کشمیر کی آڈنٹیٹی کسی میں طاقت نہیں ہے جنا دنیا کے کسی طاقت پر کو بھی لاؤ اور کہے گا میں کشمیر کی آڈنٹیٹی مٹا ہوں گا میرے کشمیر کی آڈنٹیٹی میرا بل بل شہر ہے میرے کشمیر کی آڈنٹیٹی میرا شیخ العالم ہے میرے کشمیر کی آڈنٹیٹی میرا امیر کبیر ہے کس میں طاقت ہے میرے دلوں سے نکالے ان دلوں سے نکالے کشمیر کے دلوں سے نکالے یہاں روحانی مائدے ہوئے ہیں جاؤ دیکھو جب اکبر تھا سرزمین ہند کا سرزمینی ہند کا بادشاہ اکبر تھا اجمیر شریف میں یاکوب صرفی گیا مقدوم صاحب نے بھیجا مقدوم صاحب نے یاکوب صرفی کو کہا جاؤ اجمیر جاؤ اجمیر روحانی جگہ ہے ننگے پاؤں اجمیر نے میگنٹ کی طرح اکبر کو بھی وہیں لایا اور اس وقت یہ روحانی مائدہ ہوا کہ کشمیر کی اعتقاد کو کوئی تباہ نہیں کر سکے گا اور نہیں کیا جو بھی شخص تھے وہ تو ان کا نام نشان نہیں نظر آیا لیکن ہمیں میں دیکھ رہا رہا ہوں یا عورتوں یا ایپی بچی میں دیکھ رہا ہوں بچوں کے سر سے بال غائب کر دیا گئے ان کی چھوٹیاں کھاٹی گئیں ان کے سر کے بال محفوظ نہیں ان کی آسمتیں محفوظ نہیں رہی کون کرتا تھا اسی کے انہی سر کی چھوٹیوں پر وہ حکومت کرتے رہے وہی کہتے رہے کشمیر کے بچوں کو کیا کیا دودھ پینے گئے کیا یہ چکلیں کھانے گئے ہم نے گولی ماری تو ماری پیلٹ گن ایکزپ کرتے تھے پیلٹ گن ہم لے رائے اگر ریکارڈ دیکھیں جو جب 1947 سے مجھ سے ریکارڈ مانگو مجھ سے میں چلیش گھتا ہوں سب کو میرے پاس آجاؤ میں ریکارڈ دوں گا 1947 سے آپ نے 2019 تک کتنے لاکھوں کو مارا صرف ویٹوں کی خاطر اور جب میں پسلے تین چار سال کا ریکارڈ دیکھ رہا ہو تو کشمیر کا خون انوصر کہیں نہیں ہے کسی انوصر کا خون مجھے نظر ہی نہیں ہے جب وہاں پہ یہ پاس ہی ہے جب وہاں پہ یہ جو معصومہ کا پیچھے ہے وہ علاقہ کیا نام ہے اس کا معصومہ کے بلکل کا گاؤ قدر گاؤ قدر میں یہ بہت گاؤں سے سنو اور ایسے موقع ہے کیونکہ یہاں پہ مجھے لگا اچھی آواز ہے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ایک آواز پڑھے یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کی آواز رہے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں اور جن کو کوئی چانتا نہیں ہے لیکن بہت امپارٹن لوگ ہیں انسٹیوشن ہے ایک ایک آدمی کے ساتھ ایک اکلاف آدمی جڑے ہوئے ہیں اس آواز میں بس مجھے گاؤ قدر یاد آیا گاؤ قدر میں اکیس جنوری انہی جنوری کو کشمری پندر پا گئے انہی سو نبے میں آل صفحہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو گنجو کی وہ لاش سامنے ہے جو جسٹس گنجو تھا وہاں پہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ کے سڑک پر تلیسی گھر سٹریٹ میں اس کو مارا گیا دن دہارے گورنمنٹ کی سڑک پر کوئی مالا نہیں تھا گورنمنٹ کی سڑک کی اس کی لاش پڑی تھی تھانے کا منشی نہیں آیا تھانے کا ایک کانسٹیبل نہیں آیا تھانے کا اسچو نہیں آیا علاقے کا ڈی ایسپی نہیں آیا دسٹرک کا اسپی نہیں آیا کشمیر کا ڈی ای جی نہیں آیا آئی جی نہیں آیا ایک جپسی نہیں آئیں آٹ گھنٹیں لاش پڑی ہے کوئی نہیں آیا اور یہ اس کے دو چند دنوں کے بعد دیکھو وہ گاؤ قدل میں پاون لوگ مرے کشمیری مسلمان مرے مرنے والا مجھے لگو کوئی آرمی نہیں تھی وہاں کوئی سیار بھی نہیں تھی وہاں کے لوگ اطلیس تھی بتاؤ آج تک آپ نے اس کنسٹیبل سے ایکسپینیشن مانگی گھر میں تھی آپ کے پاس آپ سپاہ تو آرمی پہ اپلے ہوتا ہے آپ سپاہ کہہ دو آپ سپاہ آپ سپاہ آپ سپاہ وہ تو آرمی پہ اپلے جے کے پولیس پہ تو اپلے نہیں تھا آپ نے کبھی اس اسپی کو لایا بتاؤ آپ نے کیسے گھولی کارڈ ہو دیا کیسے باون مسلمان مارے اور پھر ہندو مسلم فرنزی کریٹ کی اور کہا گیا کہ ہندو نے مارا مسلمانوں کو اور پنٹو نے کہا مسلمانوں نے ہمیں مارا دو جو پارٹیاں تھی ان کے درمیان ویچ کریٹ کیا گیا اور ابھی تک ابھی تک اس ویچ کو وہ تاک دیں کیونکہ ان کو ان کے سروائیوال ان کا پاور ان کے سامنے ان کو تھوڑی ہی آپ میٹر کرتے ہو ان کو تھوڑی ہی میری بات میٹر کرتے ہیں ان کو تھوڑی ہی میٹر کرتے ہیں ان کے مجیسٹروں کو دیکھو وان ففٹی ٹو کروڑ کا وہ کل ہی وہ کوئی کسی کو گھر میں تلاشی کسی کو یہ کسی کو وہ آپ ان کے دیکھو انہوں نے ہی وہاں ساؤت کشمیر میں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جن کمانڈر کو انہوں نے بنایا جن کمانڈر کو انہوں نے بنایا انہیں کمانڈر کو انہوں نے مروایا جس مقبول بٹ کو انہوں نے لیا یہاں دعوت کر کے لیا شیطان وازہ کے تیامی پہ وازہ کھلایا وستابہ کھلایا اسی کو فاسی دلوائی جنہوں نے ان کو وازوان پہ بلایا ہم نہیں آواز اٹھائیں گے اگر آپ مجھے پرمیشن دیتے ہو پلیٹ فارم آپ کا ہے اور مجھے میں ایک کشمیری ہوں میں کشمیری آواز بولا اور میں آپ کی پلیٹ فارم پہ وہ آوازیں بولوں گا جو آپ کشمیری سوان کر رہا ہے جو آپ کشمیری کہہ رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوگی قاتل بھی آپ ہی ہو اور آپ ہی فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہو اور ووٹ بھی آپ ہی کو ضروری دینے ہیں ایک ایسی فالسی کریٹ کی جاتی ہے یہ نہیں ہے ہم میٹری نہیں کرتے ہیں ایک فالسی کریٹ کی جاتی ہے جناب اس علاقے میں اس امیلے کو بننا ہے کیوں بننا ہے اس امیلے کو جناب یہ امیلے کیا ہے جناب اس کو حوالہ پیسہ بھی آتا ہے حوالہ کا بڑا وہ خرج کر سکتا ہے ہر ووٹر کو دو آزار ڈائے آزار دے سکتا ہے ڈائے آزار ایک کشمیری کی امام کی کی مطلب آئی ہے اور اس کے اچھے خاصے تعلقات ہیں ان دنوں یوپی اے سرکار تھی او بڑا زبردر منمون سکت کے ساتھ دیکھو یہ پوٹو ہے کی نہیں یہ دیکھو جی جو بھی وہاں کی ایک لیڈی عورتی نام اچھا نہیں لگتا لوگوں کا لینا اس کے ساتھ بھی ہے اور ادھر سے پیسہ بھی آ رہا ہے اور بڑے جو لوگ پھر جیتے ہیں مائن پہ آتے ہیں چیپ پیسر کا اوپ ہنجستان کے آئین پہ اٹھاتے ہیں اور مائن پہ جنرل گیانی پاکستان کو تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جیتایا شکریہ آرمی چیپ پاکستان گیانی آپ نے مجھے کشمیر کے وزیرانہ کا عوضہ دینے کا یہ فیضہ بھی دے دی یہ کیا بات ہوگی؟ اگر اس طرح الیکشن ہوں گے تو آئیسے الیکشن کو ہمیں چاہیے دیمکریسی بکم از دا پراؤکسی آف دا بلٹ شک دیمکریسی بکم از دا انسٹرومنٹ آف آل جو آج کا خون بہاولی خون آگے چلتا رہے گا پہلے کشمیری کہے کہ پندیت کو یہاں لاؤ تاکہ ہمارے ماتے سے بطنامی کا داگ ختم ہو جائے اور اس کا ایسا ایٹموسفر ہونا چاہیے کہ وہ ڈل کے وہاں جا کر کمپ میں جگتی کمپ میں اس کو جا کر بولتے ہیں ووٹ ہمیں ڈالو تو پیسہ کہیں اور سے لیتے ہیں کسی کا ایلکشن کسی کا یہ کسی کی کرسی اگر اس طرح ہوا تو میں آواز سے بھی کہوں گا ایسے ایلکشن میں کبھی پارٹس پیٹ ہی مت کرو جو ایلکشن پہلے ہی ان پائمانوں پہ بنایا گیا ہوا جہاں پہ آپ ان لوگوں کو جو ایک طرف رہے رام بجن بھی گھاتے ہیں چمکہ اٹھا کر اور دوسری طرف سے وہی آواز وہی ٹانگ سے جیوے جیوے پاکستان کہتے اور آئیس 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 کی وہ کہتے کہ ہماری بچے ہیں جامعہ ملجد میں ریکارڈ میں آیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں جان پوچھ کر لیکن آپ کے اس میں اس کو شروعات ہی کہوں گا میں تو ایک کہوں گا آپ بچوں کے لیے ایک شروعات ہے ایک آواز اٹھائی آپ نے لیکن اس آواز میں آپ ان کے ذہنوں میں پہلے پیٹر آٹیزم ڈالو پہلے یہ پہلے یہ بتائیں جو نینٹی فارٹی سیون میں ہم نے ایک سیچن کیا بھی کیا ان کو یہ ڈاؤٹ پر کو وہی جس نے دفقت کیا ایک سیچن کے وہی ان کو بہتا ہے حق ہمارا رائش ہماری کوٹوی بیگ پڑا ہے بیسکلی ہمیں تو پہلے حق ہمارا یہ ہے حق کشمیر کا یہ ہے مجھے پچی سیٹیں دے دو جو میرے پی اوکے کی پچی سیٹیں ایڈ کرو دو سوئیٹی فائی سیٹر چھوڈ بی ایڈ ایڈ ان مائی ڈیلیمٹیشن یہ ڈیلیمٹیشن بھی مجھے لگتا ہے ڈرسی لئی ہے یہ مجھے ڈیلیمٹیشن کا مجھے لگا انہوں نے لکھا ہے جی ریزورڈ ہے وڈوی مین بی ریزورڈ ہماری کشمیر کی مجارٹی ہے ہم مجارٹی میں ان لوگوں نے اپنے الیکشن کے لئے جلدی جلدی کیا ٹھیک ہے وہاں پہ ان کے تینوں میمبر پال میں بیٹھے کہا ڈیلیمٹیشن منظور ہے ڈیلیمٹیشن ٹھیک ہے روز نہیں ہے ڈیلیمٹیشن لیکن پچی سیٹوں کا نون انکلوزن ہم کشمیروں کے کو عجیب سا لگ رہا ہے اگر ہمیں پچی سیٹے جمع ہو جائیں گی لیسی درشو اسمبلی میں بڑی جائیں گی کیا پتا یا یہ یا وہ شرٹ والا اٹھے گا کہے گا میں بلتستان سے اٹھا ہوں اور بلتستان میں ڈیشن ووٹ آگے تو بلتستان ووٹ آگے کیوں نہیں لیکن آپ ڈڑھتے ہیں کہ پارلیمٹ پھر پارلیمٹ نے غلط وہ ریزولیشن پاس کیا 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 میری انڈیا پارلیمٹ نے غلط ریزولیشن کیا کہ وہ جو ووال کے پچی سیٹے ہماری سیٹے ہیں یا تو یہ غلط ہے یا ڈیلیپٹیوشن والے ڈرتے ہیں یا ڈرے یا ان کو کہا گیا انہوں نے کہ بھئے آپ نہ دو میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ آواز ہی کچھ ایسی ہے لیکن مائک میرے خیال میں مائک چلی دیکھیں بجلی بجلی ہی گئی بجلی کبھی آتی ہے ہمارے کشم ہمارے بجلی پہ مجھے یاد آئے ہمارے ہائیڈل پروجیکٹ جب تیر سو ستتر میرے پاس تھا جب تیر سو ستتر میرے جو بھی یہاں کے عبریٹ تھی ان کے پاس تیر ستتا تھا کوئی بھی انہوں نے انڈیل کانسیوشن انڈیل کانسیوشن یہاں کے ہائیڈل پروجیکٹ نہیں لے سکتا تھا آپ تو لے سکتا آپ تو کوئی بھی ہائیڈل بنا سکتا ہے آپ تو ڈیفرنٹ کانسیوشن لیکن ارلیئر کانسیوشن میں کوئی ہائیڈل پروجیکٹ ہم سے نہیں لے سکتا تھا تو مجھے بتاؤ کوئی ہائیڈل پروجیکٹ اپنے پاس رکھا کتنے بلاک بیگ بیگس ان ہیلیکاپٹروں میں ٹرانسکت ہوئے جو ہیلیکاپٹر ان ہائیڈل پروجیکٹ کو دیکھنی جاتے تھے یہ کھو بات ہے اور ہم جو پاور کو جنم دیتے ہیں ہم ہمارے پاس پاوری نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے رمضان بلکل اندھیروں میں گزارا سہری بھی اندھیروں میں اور وہ لیڈر وہ کہتے ہیں ہم سہری کو بجلی نہیں افتاری کو بجلی نہیں ارے پہلے کتھرے میں کھڑے ہو جاؤ اور بولو جو ہاپنے نائنٹی فارٹی سیون سے لے کر ستھر سال ہائیڈل پروجیکٹ بیچے کس کو بیچے اور کس کو دیے اور کمانکان کون چوشنری دیے کیوں تیم سو ستھر کو وائلنٹ کر کے دیے کیوں نہیں اس وقت آپ نے ڈیمانڈ کیا اسی طرح آپ کی طرح یہاں پر تابارت میں بات کی کہ یہ میرا حق ہے یہ ہائیڈل میرا ہے کیوں نہیں کی بات آپ افتیاری اور سہر کے لئے ہمیں بتا دیوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میں پریشی صاحب کا زیادہ ٹائیو بھی نہیں دینا چاہتا میں تو میرے دل کے گھرائیوں سے نہ صرف پریشی صاحب نہ صرف ہمارے جو ایجان صاحب ہے نہ صرف ہمارے جو ان کے ساتھی ہے نہ صرف آپ لوگ جو دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں جو ایک ایک علاقے میں ایک ایک لاکھ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ سے شکر گزارنا لیکن یہ ضرور کروں گا کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتا نہ کوئی اس کو سیریس لے گا کوئی نہیں سیریس لے گا ہرے جناب یہ جو میڈیا ہے یہ میڈیا کار ہے میڈیا چندہ ہے میڈیا نہیں آئے گا اس لئے نہیں آئے گا یہ دیکھو شکر الحمدللہ میں نے کہا تو آگے کچھ یہ اس لئے نہیں آئے گا کیونکہ یہاں یہاں ایک ایک آدمی کو کٹھرے میں کھڑا کیا جائے گا ہم اس میڈیا کو بھی کٹھرے میں کھڑا کریں گے جس میڈیا نے باطل کا ساتھ دیا جس میڈیا نے ان لوگوں کو ساتھ دیا یہاں سے رگڑا رگڑا میں انوشٹ لوگوں کو مروایا اور جو اس وقت کے حکمران تھے جو گولیوں کا ہرڈر دیتے تھے ان کے گھروں میں ان سے کواٹر لکھے دیتے تھے ان سے کواٹر یالات کراتے تھے یہاں سے کشمیڈ کا قرآن بڑھتا تھا ایسے لوگوں کو بھی اپنا یہ کرنا چاہئے کیونکہ آواز اٹھنے والی ہے ابھی آواز اٹھی نہیں ابھی آپ کی آواز نہ یہ دکھائیں گے دو چار کلپس دکھائیں گے لیکن وہ نہیں دے گے اگر چار بندے ابھی وہ ان لوگوں کے جس کے میں نے نام نہیں لیا جو ان غدار سیاستداروں کے اگر تس وقت بھی وہ جمع ہو جائیں گے تین ہی بندے جمع ہو جائیں گے اس سارے میڈیا ان کے کیونکہ اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ان کے ایک ویڈو کال پہ سارے جمع ہوتے ہیں اور اس کے ایک ویڈو کلپ پہ چار بندے ہوتے ہیں ٹوٹل چار بندوں کو سارے وائرل کرتے ہیں دنیا میں آج جلا سب اس نکاح پہن کر ہجاب پر بات کر دیں ارے ہجاب پر بات کرنے والوں آپ نے یہاں کے آورتوں کی چوٹیاں اڑا دی اور ابھی تک موزم کو نہیں لایا میرے آستانوں پر بات کرنے والوں مجھے باتر لاکھ کتابوں کا حساب دو جو باتر لاکھ کتابیں آپ نے جلائی میرے حضرت بل پر بات کرنے والوں مجھے بتاؤ مہم مقدس جس چور نے چرایا اپنے ووٹ پالٹکس کے لئے بتاؤ جب اسے سیکیورٹی ریگ میں واپس لایا آپ نے اس کو کیوں نہیں پگڑا کیا آپ پگڑنے کے لائق نہیں تھے کیونکہ آپ اس کو ہجاب میں رکھنا چاہتے تھے اور وہ مہم مقدس کا چور ابھی تک ہجاب میں ہے اور وہ ہجاب ہم اٹھانے والے ابھی ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی یہ آواز دینی ہے ابھی ہماری آواز بہت دینی ہے لیکن جب یہ دعاواز اٹھائیں گے آپ دیکھنا کتنے لوگوں کے کتنے ان چہروں پر ان کاتنوں پر ہجاب اٹھائیں گے شکریہ